اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود تو فرنڈز آج بہت ہی امیزنگ میں ہوم ریمیڈی بنانے جا رہی ہوں جو کہ ہے ہیئر گروتھ کے لیے جن کے بال بہت زیادہ جھڑے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں بے شک وہ میری سسٹرز ہوں یا برادرز ہوں تو بس پھر یہ والا اوئلہ اگر آپ لگائیں گے نا ایک تو آپ کی ہیئر گروتھ ہوگی اور نمبر دو آپ کے ہیئر جو ہیں وہ جو جھڑے ہیں بہت زیادہ وہ ختم ہو جائیں گے جھڑنا نمبر تری اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائیں ہیں اور آپ کے بالوں میں بہت زیادہ خوشکی ہے تو اس کو بھی یہ ریموف کر دے گا اور اس کے بعد آپ کے بال اگر وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یا عمر سے پہلے تو یہ آپ کے بالوں کو ایسا ایسا بلیک کرنا سٹارٹ کر دے گا تو فرینڈز اگر آپ ریگولر اس کا یوز کریں گے نا اوئل کا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال جو ہیں بہت خوبصورت سے ہو جائیں گے چمکدار ہوں گے مضبوط ہوں گے کیونکہ بالوں کو مضبوط کرنا بہت ہی ضروری ہے تو فرینڈز مارکٹ میں بہت سے اوئلز آ رہی ہیں بہت سے چیزیں آ رہی ہیں ہر بہن یا ہمارا وہ بھائی جو گنج پنج کا شکار ہو رہے ہیں تو بس بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں کون سا اوئل لگائیں کون سا ماسک لگائیں بس ایک بار اپنی بہن کے کہنے پر آپ یہ والا اوئل ضرور یوز کریں انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت ہی ضروری سے بینیفٹ ملے گے جی فرینڈز سب سے پہلا جو ہے وہ ہے آلیو آئل آلیو آئل بہت ہی امیزنگ ہے آپ کے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے چمکدار کرنے کے لیے اور جن کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں جھڑ رہے ہیں بہت زیادہ بال تو ان کے لیے یہ آئل بہت ہی امیزنگ ہے اس کے بہت ہی ضروری سے بینیفٹ ہے آلیو آئل جو ہے وہ آپ کے ہیئر کو سٹرونگ بناتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو جو سیکنڈ آئل جو ہے وہ دکھا رہی ہوں ناریل کا یہ آپ کو پتہ ہے ناریل کا آئل جو ہے وہ کسی کی تعریف کا مہتاج نہیں ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے اس کا جتنا یوز کیا جائے اتنا ہی آپ کے بالوں کے لیے بیسٹ ہے یہ بالوں سے جتنی بھی ڈرینیس ہے یا بال رکھے سکی ہیں خوشکی ہیں یا آپ کے بال بوزار جھڑے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی امیزنگ سا آئل ہے جی فرنس اب ہم جو اس میں دو چیزیں اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میتھی دانا اور السی کے بیج لسی کے بیج آپ دیکھ سکتے ہیں ساوت جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بہت امیزنگ ہے آپ کے بالوں پہ جتن بھی ڈرینیس ہے اس کو ریموک کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے امیزنگ ہے یہ میں نے گھر میں ریڈی کر لیا تھا آپ نے پیس کے اس کا پورڈر چھان کے ریڈی کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ میتھی دانا ہے میتھی دانا اگر آپ دیسی لے لیں گے وہ سب سے بیسٹ رہے گا پنسان سٹور پہ جائیں وہاں جا کے کہیں کہ میتھی دانا دیسی دے دیں تو وہ اس طریقے کا آپ کو مل جائے گا یہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ کی ہیر کو گروت کرنے کے لیے آج جتنے بھی بال جو اس طریقے سے میں نے گھر میں پیس کے جو ہے وہ پورڈر جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا تو فرنڈز آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے 2 ٹیپ سپون بھر کے آپ نے علسی کے بیچ کا پورڈر لے لینا ہے میتھی دانا کا پورڈر یہ آپ نے 2 ٹیپ سپون بھر کے لے لینا ہے اب اپنے ان دونوں چیزوں کو کر لینا اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے ایڈ کر دیں گے 2 ٹیپ سپون آپ نے ایڈی لے لینا ہے یہ بھی ہم بھر کے لیں گے اس کے بعد آپ نے 2 ٹیبر سپون لے لینا ہے کوکنٹ اوئل یہ بھی ہم نے دونوں دو چمچ یعنی کے بھر کے لے لیں گے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی زبادستہ ایک یعنی کے اوئل ہے اور یہ بلکل پیسٹ فارم میں ہوگا اور یہ جھڑے گا بھی آپ نے یہ پریشانی ہونا کہ میری سیسٹر نے کیا بتا دیا کہ یہ جھڑ ہے یہ جھڑے گا ضرور لیکن یہ آپ کی ہیرز کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے جب آپ لگائیں گے تو یہ جھڑنا شروع ہو جائے گا یعنی کے یہ پورڈر کی فارم میں جھڑنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہاف لیمن میں لے لوں گی جو سیسٹر کہتے ہیں کہ لیمن لگانے سے ہمارے جو بال ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس سے بال جو ہیں وہ چمکدار ہوں گے آپ کے شائنی ہوں گے اور سر میں جتنی بھی خوشکی ہے اس کو یہ ریموو کر دے گا یہ آپ نے تقریباً ہاف لے لینا ہے اور یہ ہم پورا لے لیں گے اور اس بات کا آپ نے کیا رکھنا ہے کہ آپ جب بھی اپنے بالو پر اسے اپلائے کر رہے ہیں اس اوائل کو تو آپ نے فریش بنا کر ہی استعمال کرنا ہے بلکل آپ نے بنا کر نہیں رکھنا اور جب بھی آپ نے اس کا یوز کرنا ہے تو آپ نے اسی وقت ریڈی کرنا ہے اور لگانا ہے ایک گھنٹہ پہلے نہانے سے پہلے آپ نے اسے بالو پر اپلائے کر لینا ہے جی فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہم نے بنا لیا ہے پیسٹو ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اپنے بالو پر اسے اچھے سے اپلائے کر لینا ہے اور بالو پر یعنی اپنی سر کی سکین پر آپ نے اچھے سے اپلائے کر کے اس کا تقریباً آپ نے 5 منٹ مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اپنے بالو کو باندھ لینا ہے اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد اپنے بالو کو واش کر لینا ہے آپ خود دیکھیں گے آپ کے ہیر جو ہیں بہت زبدہ سے چمک دار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے فرنس آپ جیسے کہ سمر ہے تو آپ نے اسے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کا استعمال کرنا ہے وان منتھ آپ یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بال ہیلڈی سٹرونگ بال جھڑنا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ایسے ایسے آپ کے بال جو ہیں وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے بالوں سے خشکی جو ہے وہ ریموف ہونا شروع ہو جائے گی تو فرنس ایک بار یوز کرنے سے آپ کو ریزرٹ نہیں ملے گا آپ بے شک کوئی بھی چیز لے لیں مہنگی سے مہنگی آپ کو چیزیں لے لیں تو آپ کو اسی وقت کبھی ریزرٹ نہیں ملے گا جب تک آپ اس کا استعمال ریگولر آپ تین سے چار منتھ نہیں کریں گے ٹھیک ہے فرنس یہ بہت ہی بیس ہوم ریمیڈی ہے آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے آپ کو بہت ہی اچھے بینیفٹ ملیں گے چلیں فرنس اگر آج کی ہوم ریمیڈی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور لائک کرنا مت بھولے گا ٹھیک ہے فرنس ہمیں جا جاتی ہوں اوکے اللہ حافظ